سینسپیٹ اور ہاکسپیٹ کی جو بیچز ہیں ان گیارہ بیچوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جہاں پہ ہرے کچھوے نیسٹنگ کے لیے آتے ہیں اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک مادہ جو یہاں پہ انڈے دیتی ہے وہ جب ہیچ ہوتے ہیں اور سمندر میں ہیچلنگز چلے جاتے ہیں وہ واپس جو ہے وہ اس ہی ساحل پہ آئیں گے انڈے دینے کے لیے اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ سمندر میں ہی اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں نر جو ہیں وہ سمندر ہی میں رہتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ دو دفعہ وہ خوشکی پہ آتے ہیں ایک دفعہ جب وہ پیدا ہوتے ہیں اور ایک دفعہ جب وہ مرتے ہیں آفٹر سنسٹ ریتیلے ساحلوں پر آنا شروع کر دیتے ہیں اور آنے کے بعد اپنی سائٹ سیلیکشن کرتے ہیں کہ آیا انہیں کس جگہ انڈے دینے سب سے پہلے مادہ کچھو آپ نے اس ایریے کے سلیکٹ کرتی ہے جہاں پہ کسی 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 کوئی گاربیج کوئی لکڑی کا ٹکڑا کوئی کانچ کا ٹکڑا نہ ہو اور بلکل وہ سینڈی ایریہ پیور سینڈی ایریہ ہو وہاں پہ کسی 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 کو ڈسٹیمیس نہ ہو تو مادہ کچھو جو ہے اپنا بوڈی پیٹ بنانے شروع کر دیتی ہے بوڈی پیٹ تک ہوں دو سے تین فٹ گہ رہا ہوتا ہے اور جب یہ بوڈی پیٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر یہ اپنا ایک چیمبر جو کہ گھوسلا کہلاتا ہے یہ اپنا ایک چیمبر کمپلیٹ کرتی ہے جو کہ اگین 45 سینٹی میٹر ب rang رو زندی چیمبر کمپلیٹ میں ورگ کم پیٹ کونپلیا شهی ہیں اپنا چیمبری کبھی کبھی بچہ خود بھی نکل آتا ہے باہر ہاتھ سے ہی ایک ایک کنی ہاتھ سے ہی ایک کنی ہاتھ سے ہی کبھی تک روز مکربی کبھی تک روز موسیقی 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 کشم آپ منی موسیقی موسیقی کشم موسیقی میرا نام رشید احمد ہے میں یہاں پہ ٹرٹل بیچ آگس بے گا میں ہنچارج ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ بریڈنگ سیزن شروع ہو گئی ان کی ٹرٹل اگلنگ ہوتی یہاں پہ بیچ پہ اس کی ایک سیزن ہوتا ہے بریڈنگ سیزن ہوتی اس کی طرف اگس سے نومبر تک اس کی بریڈنگ سیزن ہوتی ہے ابھی ہم نے کچھ انڈے کلک کیا ہے اس میں کیجز میں رکھے ہوئے ہیں تقریبا 42 کیجز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں انڈے رکھتی ہیں اس کی ہیچنگ ہوتی ہے اس کے بعد اس کے جو بی بی ٹرٹل ہی ہیں ہم اس کو ریلیز کرتے ہیں سی میں اور ابھی ہم نے ابھی ابھی ہم نے کچھ سکسٹی ٹو کی قریب ہم نے انڈے کلک کیا ہے اس میں رکھ دیا ہے ہم نے اس میں کیج میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو تو اس کی ہیچنگ ہونے کے بعد ہم ریلیز کرتے ہیں اور اس کا جو سروائیور ریشو ہے وہ ون تاؤزن اگر ہم ریلیز کرتے ہیں تو اس میں ایک کرٹل جو ہے وہ سروائیور کرتا ہے باقی ان کو فش وغیرہ کھا جاتی ہے باقی اس میں تو یہ ابھی ہمارا جو سیزن ابھی سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس میں ہم نے ہمارے مختلف یہاں پہ انکلوجر ہیں اس میں ہمارے یہ رکھنے میں ہیں یہ کیجز اس میں ہم اس کو رکھتے ہیں انڈے ہمارا سٹارپ یہ کام کرتا ہے یہاں پہ تو اس کا پروٹیکشن کے لیے ہمارا یہاں پہ سٹارپ موجود ہے جو مختلف جو ہوتھ ہیں یہاں پہ ڈاگز وغیرہ آتے ہیں اس کو جو ہے یہ بھی انڈے اس کو نکالتے ہیں تو اس کی پروٹیکشن بھی کرتے ہیں اس کو اس کا خیال بھی رکھتے ہیں یہ فرہ meeting تو اس میں اچیں رکھتے ہیں تو اس میں ہنڈے ہو کیوں تو یہاں پہ پبلک سے بھی میری روکیسٹ ہیں کہ یہاں پہ آتی ہے تو ریسٹریبنس ہم اس کو نہیں کرنے دیتے ہیں یہاں پہ بیچ پہ تو اس طرح کہ ریسٹریبنس ہوتی ہے تو پھر یہاں پہ ٹرٹل نہیں نکلتا اور یہ نائٹ میں نکلتا ہے اور اس میں یہ اگلنگ ہوتی ہے اس کی پھر ہم اس کو ہمارا سٹاو جو ہے پھر ہم بھی جاتے ہیں اگر یہ ٹرٹل نکلتا ہے جب اگلنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم اس کو ٹیک بھی کرتے ہیں ٹیک کرنے کے بعد ہم اس کو پھر ریلیز کرتے ہیں سی میں جو بڑا ٹرٹل ہے جو اگلنگ کے بعد اور انڈے جو ہے ہم پھر وہاں سے اٹھا کے ہم کیجز میں رکھ دیتے ہیں تو اس طرح یہ ہماری جہاں پہ پروجیکٹ چل رہا ہے یہ تقریبا ترٹی ڈھو ایئر سے یہ پروجیکٹ چل رہا ہے جو اس کی پاپولیشن ابھی انکریز ہو گئی ہے جو بلوچستان تک یہ ٹرٹل نکلتے ہیں چلے گئے وہاں پہ پاپولیشن اس کی بڑھ گئی ہے لیکن ہم اس پہ کام کر رہے ہیں بلوچستان وارلائف والوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کو اس پہ کام شروع کریں کیونکہ اس سیٹ پہ گڑانی سے آگے بھی یہ نکلتے ہیں وہاں پہ اس کی انڈے وغیرے دیتے ہیں ٹرٹل لیکن اس پہ کوئی پراپر کام بلوچستان وارلائف والوں کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے تو ان سے ہی میری ریکویسٹ ہے کہ اس پہ بھی کام شروع کریں تاکہ اس کی پروٹیکشن اور کنزرویشن کی جا سکے پراپر آپ آئیں ایک تو ڈرائیب بہت سلو کریں اور دیکھتے ہوئے آئیں کہ روڈ پر کوئی بچے تو نہیں ہیں کچھوے کے اگر آپ کو بچے ملتے ہیں روڈ پر تو ان کو اٹھا لیں اور ان کو آنکھیں سمندر میں ڈالیں اور ہماری چوکیزاروں کو بتا لیں بتا جائیں کہ ہم نے اتنے بچے پچھوے کے پانی میں ڈالیں یہ ہماری ایک ہیلپ ہو جائے گی کہ آپ کا بھی اس میں شمولیت بھی ہو جائے گی آپ کی پارٹیسٹیپیشن ہو جائے گی کنزرویشن میں اور ہمارے لیے ایک ریسرچ کی اگر آپ نے ہمارے چینل کو پر سبسکرائب لنک کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پک سکے